اگر آپ لوگ بھی اپنے بائسپس کو تیجی سے بڑا مضبوط اور کافی زیادہ اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہو تو یہاں ویڈیو اسپیشل یہ آپ کے لیے ہی بنائی جاری ہے بکوز اس ویڈیو میں ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ کو دی جائیں گے کچھ انپورٹنٹ اور کافی سیکریٹ ٹپس اینڈ ٹرکس جن کی مدد سے آپ کے بائسپس کا سائز تیجی سے انکریز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی باڈی میں پاور بھی بڑھنے والی ہے اسی لیے ویڈیو میں آپ لوگ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ان انپورٹنٹ ٹپس کو بھی ضرور نوٹ کر لیجے گا اور اپنے ورکاوٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے سے فالو کیجے گا تو چلیے بینہ وقت گواں اپنا جائیں گے سب سے پہلی ایکسرسائز پر اس کا نام ہے بائسپس ڈمبل کرل کافی سارے لوگ بولیں گے یار اس ایکسرسائز سے تو ہم واقف ہیں اس کو ہم پرڈے کیا بھی کرتے ہیں بٹ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھی اس کے کچھ رول آپ کو بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے آپ کو اس کا 100% بینیفٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھی آپ کے بائسپس تیجی سے انکریز ہونے والے سب سے پہلی چیز آپ کو اس ٹارٹنگ میں ہلکا ڈمبل لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ دھرے دھرے سے ڈمبل کا ویٹ انکریز کی جگہ کہنے کا مطلب ہے اگر آپ لوگ اپنے پہلے زٹ میں 3 kg کا ڈمبل لیتے ہو تو پھر دوسرے زٹ میں آپ کو approximately 4 kg کا ڈمبل لینا ہے اس کے بعد تیسرے میں آپ کو 5 kg کا ڈمبل لینا ہے اس پرکار آپ لوگ ویٹ انکریز کی جگہ اس کے ساتھ ساتھی کافی لوگ اس ایکسرسائز کو کرتے وقت اپنی باڈی کو شیک کیا کرتے ہیں اور ان کا باڈی پوشش بلکل بیکار ہوا کرتا ہے جو کہ بلکل رونگ ہوا کرتا ہے اگر آپ لوگ اس پرکار سے ایکسرسائز کر رہے ہو تو آپ کو مشکل سے 30-40% بینیفٹ ملنے والا ہے اسی لئے سب سے بہلی چیز آپ کی باڈی شیک نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز جب بھی آپ لوگ اس ورکاوٹ کو کر رہے ہوگے صرف آپ کے فارم سموو ہونی چاہیے بائی سپس آپ کے بلکل اسٹیبل رہیں گے باڈی بھی آپ کی اسٹیبل رہے گی اور جو بھی آپ لوگ ویٹ لیے ہو اس میں آپ کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے زیادہ بھاری ویٹ مت لی جگہ کی آپ لوگ اپنے آپ کو چوٹ پہنچا لو اسی لئے ان دو تین باتوں کا آپ کو خاص دھان رکھنا ہے ٹوٹل آپ لوگ اس کے کی جگہ 18 ریپیٹیشنز اور 4 جٹ آ جائیں گے آپن دوسری ایکسرسائز میں اس کا نام ہے دمبل ہیمر کرل اس ایکسرسائز کو بھی کافی لوگ جانتے ہوں گے اس میں آپ کو ایک دمبل کی عوشکتہ رہا کرتی انفیکٹ دو دمبل کی رہا کرتی اور آپ لوگ ان دونوں سے اس ایکسرسائز کو پرفارم کیا کرتے ہوئے اس ایکسرسائز کو جب بھی آپ لوگ پرفارم کر رہے ہوگے سیم چیز یہاں بھی فالو ہوگی سب سے پہلی چیز باڈی پوشٹر یعنی کی باڈی شیک نہیں ہونی چاہیے آرام سے ایک دم اسموثلی آپ کو ڈمبلز کو اوپر لے کر جانا ہے کافی لوگ ڈمبلز کو بہت تیجی سے اوپر لے کر جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے ان کو نیچے لے کر آ جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے گلت پوشٹر اس کے ساتھ ساتھی فل رینج اور موشن کے ساتھ ایکسرسائز نہیں ہو پاتی ہے جب آپ لوگ ایک دم نارمل سپیڈ سے ڈمبلز کو اوپر لے کر جاتے ہو تو جو مسل بریک ڈاؤن کی پروسس ہے وہ کافی اچھے سے ہوا کرتی اور آپ کو کسی بھی پرکار کے پین کی شکار نہیں آ پاتی اسی لیے آپ جب بھی ان ڈمبلز کو اوپر لے کر جاؤ گے ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ ایک دم آرام سے اوپر لے کر جائیے گا اور بلکل دھیرے سے ان کو نیچے لے کر آئیے گا باڈی پوشٹر پرفیکٹ رکھنا ہے باڈی شیک نہیں ہونی چاہیے اس کا آپ کو خاص دھان رکھنا ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹارٹنگ میں آپ کو ہلکا ویٹ لینا ہے پھر آپ لوگ دھیرے دھیرے سے ویٹ انکریز کر دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ ان کے رپیٹیشنز اور سٹ ان دونوں کو بھی ساتھ ساتھ انکریز کرتے جائیے گا وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹل آپ کو اس کے کرنے ہیں پندرہ رپیٹیشنز اور چار سٹھ اب باری آ جائے گی تیسری ایکسرسائز کی اس کا نام ہے کونسنٹریشن کرل اس ایکسرسائز سے آپ کے بائسپس میں کافی تیجی سے لوڈ آتا ہے اور پوری باڈی پمپ ہو جاتی ہے سب سے بہلے تو آپ کو ایک چیئر پہ بیٹھ جانا ہے پیروں کو تھوڑا سا کھول دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ہاتھ میں بس ڈمبل لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایکوپمنٹ کا ویٹ تھوڑا سا بھاری رکھ سکتے ہو بکاوس اس سے آپ کے بائسپس میں تیجی سے پمپ آتا ہے اسی لئے یہاں پاس آپ لوگ اس ڈمبل کو تھوڑا سا بھاری رکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد آرام سے جو آپ کا ہاتھ ہے پیر کے پاس جائے گا اور وہاں سے آپ کا ہاتھ فولڈ ہوگا جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک دم آرام سے سموثلی آپ کو ڈمبل کو اوپر لے کر آنا ہے اور بلکل آرام سے ایک دم اسموثلی اس کو نیچے لے کر جانا ہے پورا آپ کو اسے اوپر لے کر آنا ہے اور پورا اس کو نیچے لے کر جانا ہے اس پرکار سے آپ کا ایک ریپیٹیشن پورا ہو جائے گا ٹوٹل آپ لوگ اس کے کی جگہ بیس ریپیٹیشن اور چار سیٹ اس ایکسرسائز میں کافی لوگ بہت آگے کی ور بینڈ ہو جاتے ہیں جو کی رانگ پوشٹر ہوا کرتا ہے جہاں تک ہو سکے باڈی صرف تھوڑا سا ہی آپ کی بینڈ ہونی چاہیے زیادہ اس کو جھکا مت دی جگہ اور اگر آپ سے ہو سکے تو کوشش کی جگہ کہ آپ کی باڈی سیدھی رہے لاشٹ میں یہاں پاس آ جائے گی فورت ایکسرسائز اس کا نام ہے فریچر کرل اس ایکسرسائز کو کیسے کیا جانا آپ لوگ ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں سب سے پہلے چیز آپ کو ایک بینچ کیا اور شکتہ رہے گی یا پھر آپ کے پاس بینچ نہیں ہے تو آپ لوگ اور بھی کوئی دوسری چیز کا یوس کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو آرام سے اس پر لے جانا ہے دو ڈمبل آپ کو ایک ایک ہاتھ میں لے لینا ہے اس میں آپ لوگ زیادہ بہاری ڈمبل مت لیجے گا بکاوز بوڈی میں زیادہ پریشر آئے گا اور آپ کے ہاتھوں میں بھی لوڈ زیادہ ہو جائے گا اسی لیے آپ لوگ نارمل ویٹ کے ڈمبل لیجے گا پھر اس ایکسرسائز کو کیچے گا جب بھی آپ لوگ اس ایکسرسائز کو کر رہے ہوگے آپ کو اندر سے محسوس ہوگا آپ کے بائسپس پہ تیجی سے لوڈ آرہا ہے اور آپ کا پورا ہاتھ تیجی سے ٹرین ہو رہا ہے اسی لیے آپ لوگ اس کے ٹوٹل کیجے گا 20 ریپیٹیشنز اور 64 یہاں پر ٹوٹل ہم نے آپ کو بتا دیا چار ایکسرسائز ان کے کچھ رولز جو کہ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں سب سے بہلی چیز ہر ایکسرسائز کو فل رینج اور موشن کے ساتھ کیجے گا یعنی جو ڈمبل ہے پورا اوپر آئے گا اور پورا نیچے جائے گا دوسری چیز ہر ایکسرسائز کو ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ کیجے گا کافی لوگ بہت تیج تیج کیا کرتے جو کہ رونگ ہوا کرتا ہے اور تیسری چیز باڈی پوششر جو کہ سب سے انپورٹن چیز ہوا کرتی بکاوز اگر آپ کا باڈی پوششر بیکار ہو جاتا ہے تو آپ کو باڈی پین یا پھر مسل پین اس پرکار کی شکایتیں آ سکتی ہیں اسی لئے اگدم آرام سکی جگہ ہر ایک چیز کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے یہاں پہ ویڈیو ختم ہوتی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کوشش ہے نہیں تو آپ لوگ آسانی سے کومنٹ میں پوچھ لیچے ابھی اپن ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی